السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مالک لمجزل کا ہم پر کروڑوں عسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم اور اپنے مکرم بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالے سے جہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا جائے رب زلجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے جو انوانات چل رہے تھے وہ اہلِ بیتِ اتھار کے آئیمہِ کرام کے حوالے سے تھے جنہیں محدثین نے امت کا امام کہا ہے ان میں سے گیارویں امام امام حسن اسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ مبارکہ ہے آپ کی ذات کے حوالے سے وہ چیزیں آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کوئی قصے کہانی نہیں جو قرآن اور حدیث سے اور جو قرآن اور حدیث کے ٹکراؤں میں نہیں ہیں اس حوالے سے ایسی چیز کو بیان کرنا تاکہ انہیں سن کر ہم اپنی زندگیوں کو سوار سکیں امام حسن اسکری آپ کا نام تو امام حسن پاک کے نام پر ہے اپنی جت کے نام پر ہے اور آپ کی کنیت جو ہے ابو محمد ہے لیکن مشہور آپ اسکری کے حوالے سے ہو گئے اسکری جو لکب ہے آپ مدینہ پاک میں موجود تھے تو آپ کے والد گرانی نے آپ کو اساکر ایک جگہ آئے وہاں پر آپ کو بلایا آپ نے اپنی انتیس سالہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے انتیس سالہ زندگی اساکر میں گزاری ہے اس جگہ کی وجہ سے اور وہاں پر آپ کے علم کا شہرہ بہت زیادہ تھا اس وجہ سے آپ اسکری مشہور ہو گئے کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں رب ذوالجلال ان میں بے پناہ جو ہے وہ بس جو ہے اور صاف جو ہے وہ رکھ دیتا ہے علم تو ان کے پاس ہوتا ہے علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ فلیکسبلیٹی جو ہے جھکاؤ جو ہے یا اخلاقیات جو ہے یہ ساری کی سارے اصاب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے موجودہ دور میں میں اکثر بھی کہتا ہوں اگر آپ آستانوں پر خانکاؤں پر چلے جائیں تو وہاں پر بیٹھنے والا جو ہے سجادہ نشین جو ہے اس کے اندر نہ علم ہے اور نہ ہی اخلاقیات ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں جو اس چیز پر یعنی پانچوں گئیوں تو برابر نہیں ہوتی نا اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ زیادہ تو لوگ وہ ایسے ہیں جا تو ان کے پاس علم نہیں ہے جا اگر علم ہے تو اخلاقیات کی کمی ہے اور جا وہ شریعت سے بہت زیادہ دور ہیں تو ایسے لوگوں کے حوالے سے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے میں اور آپ ہم سادہ سے لوگ ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خانکاؤں پر بیٹھنے والا یہ ہمارا رہنما ہے حادی ہے ہمیں سیدھا رستہ دکھائے گا اگر وہاں پر جا ایک شخص کوئی بھی ہے میں آپ ہیں ہم کسی بھی جگہ پر اگر جا کر کسی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں جو کہ فرض واجب نہیں ہے ایک سیدھا رستہ حاصل کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اگر کل بروزے محشر ہمارا انہی کی صفوں میں شمار ہو جائے تو ہم ہاتھ دے دیتے ہیں تو اس ایسے شہد کو چاہیے ایسے مرشد کو چاہیے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے آئے آپ کو سیدھا رستہ دکھائے جیسے آپ کے والدین آپ کو سیدھا رستہ دکھائے آپ کے امام آپ کو سیدھا رستہ دکھائے تو آپ کا مرشد بھی آپ کو سیدھا رستہ دکھائے لیکن آپ جائیں جب خانکہ پر تو وہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات آپ کو نہ ملے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں ایسی خانکہوں کو چھوڑ دیں شریعت کے ساتھ جن خانکہوں کا تعلق نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے اللہ تعالی نے بے پناہ اور صاف ایسی شخصیات میں رکھے ہوتے ہیں علم کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ علم را بر تن زنے مارے بود علم را بر دل زنے یارے بود کہ علم جو ہے اگر آپ اپنے جسم پر ماریں گے یہ آپ کو تباہ کر دے گا اور اگر علم آپ اپنے دل پر ماریں گے یہ آپ کا دوست بن جائے گا زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گا تو بعض لوگوں کو علم عطا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے ان کے دعوے ہیں اللہ تعالی علم سب کو عطا کرے لیکن علم کے بعد تکبر جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے امامِ حسین اسکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہزادوں میں سے ہیں آپ کی رگوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون دوڑا ہے امت کے لئے ایک پیغام ہے اور صحیح حدیث پاک ہے میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں چونکہ میرے انوانات آج گیارویں امام کوئی حوالے سے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو امامِ تبرانی نے الموجم العوسط میں اور الموجم القبیر کے اندر یہ حدیث پاک ذکر کی ہے امامِ بہکی نے مجمع الزواد کے اندر یہ حدیث پاک نکل کی ہے امامِ زہبی نے مزان العتدال کے اندر یہ حدیث پاک نکل کی ہے ہم لوگوں نے صرف بخاری و مسلم کے نام سنے ہیں بخاری و مسلم کے شجوخ نے بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں جن کے اندر صحیح سند کے ساتھ احادیثیں موجود ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلی رفعہ نام سن رہے ہوں انتہائی مشکل نام بھی ہیں جاہر ہے میں اکثر کہتا ہوں امامِ بخاری کوئی ایک لاکھ سے زیادہ احادیث جاتی نا بخاری شریف میں تو ٹوٹل چھ ہزار سے سات ہزار تک احادیث موجود ہیں اور اگر جو تقرار والی ہیں وہ نکال دیں چھبیس سو ایس سو احادیث بچتی ہیں ہم پھر بھی رٹ لگائے نہیں بخاری میں بخاری میں جو لکھا ہے بخاری میں جو لکھا ہے تو امامِ بخاری کو جو باقی حادیث حادیث وہ کہاں گئی ہیں وہ بھی اسی طرح باقی کتب میں موجود ہیں تو یہ جو حدیث پاک میں پڑھنے لگا ہوں یہ محدثین نے اپنی اپنی کتب میں لکھی ہیں اس حدیث پاک کے راوی بھی اچھنٹک ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ یہ جیت صحابہ میں سے آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تین حرمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تین حرمتیں ہیں جو ان حرمتوں کا خیال رکھتا ہے جو ان حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے میرا رب زلجلال اس بندے کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تین حرمتیں کونسی ہیں جن کی حفاظت کی جائے تو حضور نے فرمایا ان میں سے پہلی جو حرمت ہے وہ ہے اسلام کی حرمت اسلام کی حرمت یعنی اسلام کی کوئی بھی شخص حفاظت کرتا ہے اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں اسلام کی خدمت کروں اسلام کو عروج ملے اس کی حفاظت ہوتی رہے جب کوئی شخص اللہ کی اس حرمت کی حفاظت کرتا ہے میرا رب زلجلال اس بندے کو مشکلات سے نکال کر آسانی آتا فرما دیتا ہے یہ پہلی حرمت ہے فرمایا کہ دوسری حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری حرمت ہے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا خیال رکھتا ہے جو حضور کا عدب کرتا ہے جو نکتہ چینیاں نہیں کرتا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو آخری نبی مانتا ہے جو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہے وہ حضور کی حرمت عزت کرتا ہے اللہ رب زلجلال اس حرمت کی وجہ سے بھی اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے ہم میں سے کون ہے حضور کی حرمت پر پیرا نہیں دیتا ہم سارے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ صرف یہ جملہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسدار ہیں ان کی حرمت کی حفاظت کرتے ہیں یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کی حرمت کا تقاضی یہ ہے کہ جو جو کام جو جو سنت ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس اس پر عمل کریں یہ اصل میں حرمت رسول کی حفاظت کرنا ہے تیسری حرمت کیا ہے حضور نے فرمایا میری آل کی حرمت اس کی حفاظت کرتے رہنا میری آل کی میری آل بیعت کی حرمت اس کی حفاظت کرتے رہنا قیامت تک میری اولاد تمہارے درمیان موجود رہے گی لوگوں ان کی حفاظت کرتے رہنا ان کا عدد کرتے رہنا ان کی حرمت کا خیال رکھنا میری اولاد کی حرمت کا خیال رکھو گے تو رب زلجلال تمہیں مشکلات سے نکال دے گا میں یہاں سے کسی کی بھی اولاد سے پیار کروں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں تو وہ بندہ تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں میری اولاد کے ساتھ آپ میں سے کوئی بھی محبت کریں کسی کی بھی اولاد کے ساتھ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جو میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں ان کو اللہ تعالی نے علوم سے بھی نوازا ہے مختلف فنون سے بھی نوازا ہے یہ وقت کے مشتہد بھی گدرے ہیں محدث بھی گدرے ہیں لہذا ہم ان ہستیوں کو کسی غیر کی جھولی میں نہیں ڈال سکتے یہ ہستیاں اہل سنت کے ماتھے کا جو مر ہیں اور ان کا عدد ہم پر لازم ہے اور امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تک یہ جتنا بھی علمی فیض جائے گا یہ جتنا بھی اہل بیعت کے حوالے سے ہے یہ امام حسن اسکری کی وسادت سے ان کا فیض چلا آ رہا ہے اور قربے قیامت میں امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے وہاں تک امام حسن اسکری کا فیض چلتا رہے گا پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کتنے بڑے بڑے آئیمہ اکرام آئیں وہ سارے کی سارے کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اہل بیعت اتھار سے فیض لے کے آیا ہے یہ نہیں سب سے بڑی ہستی آپ دیکھیں امام جعفر صادق یہ نہیں نام آتا ہے نا نام جو یہ آتا ہے ہم کہے ہو ہو یہ تو شیعہ ہے یہ بارہ آئیمہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے انعوانات کو بیان نہیں کیا ان ہستیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے صحابہ بھی ہمارے ہیں اہل بیعت بھی ہمارے ہیں نہ ہی ہم صحابہ کو کسی کی جولی میں ڈالنے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم اہل بیعت کو کسی کی طرف ہونے دیتے ہیں جو ان کا عدب کرے گا وہ بھی ہمارا ہے ممبروں سے بیٹھ کر ایسے انعوانات بیان نہیں کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیں پاک ہیں اور میں آپ کو بتاؤں میں بڑے خوشی ہوتی ہے میں جب جب تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو علماء دیوبند کے نامی گرامی نام ہے مولانا تارک جمیل ان کی کتاب میں اہل بیعت اتحار کے حوالے سے گلدستہ اہل بیعت انہوں نے مفصل گفتگو کیا اہل بیعت اتحار پر تو ہم یہ کہتے ہیں جس نے اہل بیعت اتحار کی محبت میں اپنی زندگی گزار دی ہم اس شخص کا عدب کرتے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا کربلا کے بعد صرف دو گروہ باقی رہ گئے تھے ایک یزیدی باقی رہے تھے ایک حسینی باقی رہے تھے اور جو اس رستے پر چلتا ہے جس پر حسین پاک چلے تھے وہ ہمارا امام ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیعت کی محبت اتحار فرمائے ان پر اور بھی مختلف 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 کے علماء نے لکھا ہے خیر میں آپ کو روایت سناتا ہوں حضرت بحلول دانہ رستے سے گزر رہے تھے آپ کے بچپن کی بات سنا رہا ہوں کہ بچپن صحیح اللہ نے علم اللہ دنی اتحار فرمایا ہوا تھے آپ گزر رہے ہیں نا حضرت بحلول دانہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو بچے کھیل رہے تھے وہاں پر کھیلتے کھیلتے آپ نے آپ کی نظر پڑی تو ایک بچہ رو رہا تھا آپ نے اسے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو تمہارے پاس کھیلنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس لیے رو رہے ہو تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں کھیلنے کی کوئی چیز لے دیتا ہوں پھر تم بھی ان کے ساتھ کھیلو تو وہ بچے نے نظر اٹھا کے دیکھا نہ آئے حضرت بحلول دانہ کو تو آپ قریب تشریف لے گئے اس بچے نے سوال کر دیا بحلول دانہ مجھ سے سوال کرنے والے کہ میں کیوں رو رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے بنایا ہے اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے حضرت بحلول کہتے ہیں میں نے پوچھا تم بتاؤ کس لیے بنایا ہے وہ بچہ کہنے لگا اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہم علم آسل کرے بیٹے تیرے ذہن میں خیال کیسے آیا بچے نے آیت پڑھنا شروع کر دی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہماری طرح لٹائے نہیں جاؤ گے حضرت بحلول دانا نے اور توجہ کی کہ بچہ کون ہے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو بچے کھیل رہتے ہیں یہ بچہ کون ہے انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی اولاثر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن پڑھ کے بتایا اور یہ میرے سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیل تماشوں کے لیے اللہ نے ہمیں فضول کاموں کے لیے نہیں بنایا اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے ہمیں بنایا ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں بیلول دانا پریشان ہو گئے آپ نے نا سر پہ ہاتھ پیرا تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو آپ ابھی بہت چھوٹے ہیں آپ کے تو ابھی یعنی بچوں کے گناہ نہیں ہوتے بچے معصوم ہیں تو تم اتنی فکر کیوں کر رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے امام حسن عسکری کا جواب کیا تھا کہنے لگے بابا جی مسئلہ یہ ہے نا میری امہ جب گھر میں آگ جلاتی ہے نا تو بڑی بڑی لکڑیاں جب رکھتی ہیں نا تو اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ساتھ رکھتی ہیں تو میں نے اپنی امہ سے سوال کیا تھا کہ چھوٹی لکڑیاں ساتھ کیوں رکھتی ہیں تو آپ نے فرمایا تھا بیٹا بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں کام آتی ہیں بڑی لکڑیاں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں کام آتی ہیں تو میں اس لیے بھی رو رہا ہوں کہ ہی پر کل ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا اندر نہ بن جائیں اور ہمیں پہلے ڈالا جائے بچوں میں یہ سوچ تھی امام حسن عسکری آپ دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے ہم کہتے ہیں ابھی زدگی پڑی ہے نیکیاں کر لیں گے کل دیکھا جائے گا کل نماز پڑھ لیں گے لیکن علی بیت ادھار کے یہ چراب ہمیں بتا رہے ہیں کہ چائے بچ پنا ہو یا لڑک پن ہو جوانی ہو یا بڑا پا ہو اللہ رب زلجلال کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رگوں پہ میں بسا لیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے خلیفہ مہتمد باللہ کے دور کے بعد حضرت امام حسن اسکری کا دور تھا تو کہت سالی بہت زیادہ تھی اب عقیدہ دے رہا ہوں کہ اللہ پر کتنا پختہ ایمان اور عقیدہ ہے اور جب جب امت کو اسلام کی ضرورت پڑی اللہ نے اپنی عظیم استیوں سے کام لیے یہ عباسی خلیفہ کا دور تھا اور کہت سالی بہت زیادہ پڑ گئی نمازیں استسکا پڑی جاتی ہے بارج جب نہ برس رہی ہونا تو یہ کھلے میدان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے سارے مسلمان وہاں پر اگٹھے ہو گئے سب نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کی تین دن تک ریگولر دعا ہوتی رہی لیکن اس وقت یہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ تھا اس دور میں اس نے امام حسن اسکری کو جیل میں ڈال دیا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے جتنے بھی عائمہ کا ذکر کیا ہے بغیر کسی وجہ کے ان خلفان نے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے اور امام موسیٰ قازم کو جب بند کیا تھا تو پوچھا تھا بقائدہ کہ عارون رشید سے کہ ان کو جیل میں کیوں ڈالتے ہو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس نے کہا اگر باہر نکالوں تو لوگ انہی کے دلدادہ بن جائیں گے انہی کی محبت میں گریفتار ہو جائیں گے اس لئے اندر ہی ٹھیک ہے اور امام موسیٰ قازم کہتے تھے میں نے تو اللہ سے دعا کیا ہے اللہ مجھے اتنا وقت دے کہ تیری عبادت کرتا رہا ہوں میں دنیا کے کاموں میں پڑتا ہی نہیں ہوں میں جو ہی باہر آتا ہوں خلیفہ مجھے جیل میں ڈال دیتا ہے میں جیل میں مشلہ بٹھا کر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہوں تو امام حسن اسکری اس وقت جیل میں بند تھے تین دن تک نمازِ استسکا دعائیں مانگی جاتی رہی یا اللہ بارش کا نزول کوئی بارش نہیں ہوئی تین دن پورے ہو گئے نا عیسائی آگئے بادشاہ کے پاس عیسائیوں نے آگر کہا کہ خلیفہ دیکھو تم نے بھی دعا کیا بارش تو ہمیں بھی ضرورت ہے نا ہم بھی دعا کرتے ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں ہم بھی دعا کرتے ہیں عیسائیوں نے ابھی پہلے دن آ کر دعا کی تو اللہ نے بارش برسانہ شروع کر دی مسلمانوں کا ایمان آپ دیکھیں کمزور ایمان ہے پہلے دن عیسائیوں نے دعا کی بارش برسی دوسرے دن دعا کی اور زیادہ برسی تیسرے دن دعا کی اور زیادہ برسی خلیفہ پریشان ہو گیا کہنے لگا اس بات کا حال ہمارے پاس تو نہیں ہے امام حسن عسکری کو بلا کے لے آؤ کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو کمزور دل مسلمان تھے نا کمزور ایمان والے وہ سارے کے سارے آہستہ ایسا عیسائی ہو رہے تھے کہ ان کی دعاوں میں تو اتنا اثر ہے یہ سچے دوہزہ چوبیس میں بھی ایسا ہی ہے لکیر کے فقیر موجود ہوتے ہیں اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا وہ جدر جناب ان کا رخ ہوتا ہے چل پڑھتے ہیں تو اس دور میں بھی ایسے تھے کمزور دل مسلمان انہوں نے آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کر میں شروع کر دی بادشاہ پریشان ہو گیا امام حسن عسکری کو بلایا انہیں جا کر بلاو آپ نے فرمایا ایسی وجہ نہیں ہے بنی اسرائیل کے پاس انبیاء کے تبرکات موجود ہوتے تھے کوئی انبیاء کو جب بھی ہانسی دیتا سولی پر لٹکاتا سرطن سے جدا کرتا ان کو مار دیتے تھے لیکن دل میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے تبرکات اگر ہمارے پاس ہوں گے تو اللہ ہمیں اس سے شفاہ عطا فرمائے گا تو وہ واقعات موجود ہیں مختلف انبیاء کے وہ موجود ہیں تبرکات کے حوالے سے تو امام حسن عسکری نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ جب یہ عیسائی پادری دعا کرے دیکھو اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے عیسائی پادری نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کسی نبی کے جسم کا کوئی عوض یا کوئی ہڈی یا کوئی تبرک موجود تھا آپ تبرک کہہ لیں انبیاء کی ذاتیں وہ موجود تھا آپ نے اپنے خادم سے کہا اس سے یہ جا کر لے آو جب یہ دعا کرے اس کے آگے سے یہ اٹھا کر لے آو تو خادم نے وہ جو تبرک تھا وہ اٹھا کر جب حضرت امام احسن عسکری کے پاس لے آیا اب وہ دعا کر رہا ہے بارش رکھ چکی ہے بارش برستی نہیں ہے آپ نے مسلمانوں کو پھر بلایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا نہ ہی اس قادری کی دعا میں اتنا اثر ہے نہ ہی یہ دین اتنا سچا ہے جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلا جائے اور یہ کہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی خبردار ان کے پاس انبیاء کے تبرکات میں سے ایک تبرک تھا جس تبرک کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو رہی تھی مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو دیکھو اللہ تمہاری دعاوں کو کیسے قبول کرتا ہے تبرک لیا نہ اب بارش تھم گئی اب امام احسن عسکری نے اسی بادشاہ کو بلایا وہی میدان سجا ہے وہی مسلمان کھڑے ہیں رسول اللہ کے سہزادے نے ہاتھ دعا کر دعا کیے یا اللہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں یا رب زلجلال بارش کا نزول بارش برسا دے امام احسن عسکری کے ہاتھ ابھی چہرے پر پھرا نہیں تھا اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی نے اسلام کو پاور اطا کی ہے اللہ تعالی نے اسلام کو وہ عظمت اطا کی ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں جھک نہیں سکتا اسلام کی فدرت اسلام کی فدرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فدرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ عبرے گا جتنا کے دبا لوگے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے